اسلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید میرے ایک نیو ویڈیو میں لیکن یہ خوبصورت گل جو ہے وہ گندہ کام کر رہی ہے کہ پانی ضائع کر دیتی ہے اتنی گرمی میں اور پھر جو ہے نا وہ پیاسی بیٹھی رہتی ہے باقی پیٹس کو بھی میں آتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے میں سب کو ایک بفعہ گھور سے دیکھتا ہوں کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے سب ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہیں اور جو ہماری کوکٹل فی میل ہے وہ بھی اندر ابھی اس کو کھانا ڈالیں گے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پہلے ایک انڈا تھا آج دو انڈے ہو تو آج یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے ریزن یہ تھی رات کو میں اس کا پانی آف کر گیا تھا بائی مسٹیک تو ابھی میں نے اس کا پانی آن کی ہے ابھی امید کرتا ہوں کہ تھوڑی ہی جیر میں ٹیمپریچر بہتر ہو جائے گا ایلسا کی جو میں فیٹ بنا کے رکھتا ہوں فریزر میں آج اس کو نکالنا بھول گیا تھا میں تو آج یہ فریز ہی ہے تو شاید آج ہمیں اس کو فریز ہی دینا پڑے گا ویسے بھی ارسلال بھائی جو یوکے سے ہیں وہ اکثر مجھے یہی کہتے ہیں کہ یارہ فریز ہی دیا کرو اس سے وچیو کرے گی اور انجوائے کرے گی کیونکہ گرمی ہے تو بس دعا کرتا ہوں کہ اس کا گلب غرہ خراب نہ ہو تو آج اس کو ایسے ہی دیں گے آج ایلسا کو ایسے ہی ڈائٹ دیتے ہیں فریز ہی دیتے ہیں ایلسا کو یہ پسند نہیں آرہا زیادہ شوق سے کھانی رہی میں بس موکے کی تلاش میں ہوں کہ دوسری کوکٹل بھی بائی رہے اور ہم اس کے باکس میں دیکھیں ایلسا کے بعد آج میں سب سے پہلے انہی کو فیٹ دوں گا کیونکہ اب انہوں نے بریڈنگ کی ہوئی ہے تو ان کو کھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ابھی اس کا پانی جو ہے وہ چینج کریں گے اس کا برطن اچھی طرح سے دو دی ہے ہماری کوکٹل کا دانہ اچھے سے صاف ہو گیا ہے ابھی ہم دوبارہ سے باکس میں ڈالتے ہیں دانہ فل ہو گیا صاف ہو گیا آج اس کی ٹری بھی صاف کریں گے ٹری سے بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں وہ ہماری دوسری کوکٹل بھی نکل آئی ہے تو جیسے وہ بہر نکلتی ہے تو میں انشاءاللہ فوراں بھاگ کے اوپر دیکھوں گا کہ آیا کہ دو انڈے ہو گئے ہیں کہ ایک ہی ہے بھی ہماری دونوں کوکٹلز جو ہیں وہ باہر آگئے ہیں وہ پھر اندر چلے گئے ہیں آج میں اسی کوشش میں ہوں بس وہ باہر نکلے اور میں باکس دیکھوں آج ہماری ایلسہ مسئبت میں پسی ہوئی ہے بیچاری ابھی تک اس سے وہ کھانا فینش ہوئے ہیں اور نہ بوٹی ریبٹ کی ٹریس آف ہو گئی ابھی ہمارا پانی بھی چینج ہو گیا آج ہماری ریبٹ نے کھانا فینش نہیں کیا ہوا بیچاروں کو بھی نہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے لیکن ایک دل کرتا ہے کہ ان کی شیو کر دوں پھر دل کرتا ہے کہ شیو کروں گا تو ان کا حسن سارا خراب ہو جائے گا آپ لوگ بھی مجھے ڈوائس ہیں کہ آپ مجھے ان کی شیو کر دینی چاہیے کیونکہ ائر پولر کے تو سامنے ہیں لیکن ان کا کھانا ایسا چھوڑنا یہ بھی گرمی کی وجہ سے شاید بہت پریشان ہے ان کو کھاتا ہوئے میں بہت ہی کم دیکھتا ہوں تو زیادہ تر یہ اوپر ہی بیٹھے ہوتے ہیں لوہے کی نسبت یہ پلاسٹک کٹرے زیادہ آسان ہے یوز کرنے میں اس پر اسے گن بھی بہت آسانی اتر جاتا ہے اور اس کے اوپر زنگ بغیرہ لگنے کا بھی خطرہ بلکل نہیں ہوتا لے جی مرمر کے مریل سے نے کھانا فینش کری لیا ایلسا نو نو ابھی ہم اپنے بجیز کا پانی دانا چینج کر لیں ایلسا کو اب ہم دہی دیں گے آج کل دہی میں میں پانی تھوڑا سے زیادہ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس کو بہت ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے یہ گدیسی جو ہے نا وہ پانی گرا دیتی ہے سارا دن اور پھر سارا دن جو ہے نا وہ پیاسی بیٹھی رہتی ہے تو اس لیے ویسے نارملی اتنا پانی میں ملاتا نہیں لیکن بس اس کی اس گندی حرکت کی وجہ سے میں اس کو زیادہ پانی دے رہا ہوں تاکہ یہ دہی کی شیپ میں پانی کو زیادہ یوز کرے اور جب یہ گر پانی کو گرا بھی دے تو پھر بھی جو ہے اس کی کافی حد تک کمی جو ہے پوری ہو سکے یہ جی ہماری ایل سا ابھی اپنے میدہ ہی کھا رہی ہے ایل سا میں ایک ایکسپیرمنٹ کرنے لگا ہوں اس کو تھوڑا سا ہائٹ پہ دینے کے لیے ابھی گیری نہ جائے کھانا ایل سا ایکسپ بھائی کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہائٹ پہ دیں وہاں پہ دھوپہ زیادہ تھی تو پھر میں نے اس کو چھاؤ میں دے دیا اچھا جی میں ایک کام سوچ رہا ہوں اس کو ہائٹ پہ کھانا دینے کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کچھ انٹے جوڑ کے تو یہاں پہ ہائٹ پہ اس کا ٹیبل سا بنا دیں اور اس کے اوپر لوہے کی تار لگا دیں تاکہ جب بھی میں اس کو کھانا دوں تو وہ تار میں اس کے اندر ڈال دوں کیونکہ زیادہ تر ہائٹ پر دینے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکس جو ہیں وہ کھانا گرا دیتے ہیں یا بائی مسٹیک ان سے گر جاتا ہے جتنے میں السا دہی کھالے ہم بجیز کا دانہ جو ہے وہ ساف بھی کر دیتے ہیں اور ہے تو بسے پورا بس ساف کر لیں کیونکہ اگر اس سے زیادہ ڈالیں تو وہ پھر باہر ٹری میں گرا دیتے ہیں میں یہ سوچ رہو اتنی گرمی میں باکس کے اندر رہتے ہیں ان کو زیادہ گرمی تو نہیں ہوگی مسئلہ تو نہیں ہوگا ان کے لئے مشہاللہ سے ٹیمپریچر اب تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو گیا ہے مسئلہ سے ٹیمپریچر ابھی ہم دوبارہ سے برطن بوش کر لیں سارے ایک دفعہ میری ڈیوٹی تو ہو گیا ختم صبح والی لیکن ابھی تک کوکٹیلز جو ہیں وہ باہر نہیں آئے دونوں تو ایسے دیکھنا ان کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے تو انشاءاللہ شام کو دیکھتے ہیں جیسے ہی میری ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو میں اس چیل پر یہاں پر ایک بلکل سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور ان کو دس سے پدرہ میٹ واش کرتا ہوں اور وہ انجوائے کرتا ہوں بیٹھے بیٹھے ایک چیز زہن میں آئی ہے ایک آئیڈیا زہن میں آیا ہے دیکھتے ہیں آیا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک بالٹی ہے تو اس کو میں کارنر پر تار کے ساتھ فکس کر دوں گا اور اس کے اوپر بال رکھوں گا کھانے بیدا اس طرح سے کر کے میں سوچ رہا ہوں تو ابھی اس کو اگر میں فکس کروں گا اگر بلکل اس کو ساتھ لگا ہوں گا تو ساتھ تو یہ مجھے لگنے نہیں دے گی یہ والی باؤل تھوڑا سا فس گیا ہوں لیکن انشاءاللہ پچھ کرتے ہیں ابھی لینجی ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں باسکٹ کو تار لگا کے اس کے ساتھ میں فکس کرتا ہوں تو مجھے مسئلہ یہ آتا تھا کہ اوپر والا باؤل ہیلسہ پچھ ہو جو نا وہ جو باؤل تھا وہ گر جاتا تھا یا پھر ٹیڑا ہو جاتا تھا تو ابھی میں اس کو تار لگا کے نیچے سے فکس کر دیتا ہوں اور اوپر والا باؤل جو ہے اس کو ہم اگر آزاد چھوڑیں گے تو یہ توڑ دے گی اس کے لئے بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں لینجی بالٹی کو میں نے تار لگا کے ٹائٹ تو کر دی ہے لیکن میرا خیال ہے تار تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے یہ ابھی زبردست ہائٹ پہ تار لگی ہے لینجی بالٹی تو ہماری ہوگی فکس اوپر باؤل بھی آ گیا اب باؤل گرے نا اس کے لئے کیا کیا جائے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ ہم نے فکس کرنا ہے مطلب فکس بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم اس کو نکال بھی سکے تو ماشاءاللہ اس کی ہائٹ کے حساب سے بہت زبردست باؤل بن گیا تو اب یہ نہیں سمجھا رہی اس کو میں کس طرح سے فکس کروں بس یہ ایسے پنجا مار کے تو گرائے نہیں ویسے گرائے تو نہیں سکتی ہے تو کافی ہیوی لیکن خیر اگر اس کا ذہن شرارتی ہوا ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا باؤل بھی توڑ دے ہمیں کبھی کبھی نا پیلٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا پڑ جاتا ہے تو میں نے دراز سے یہ منگوایا مجھے یہاں سے مارکٹسی ملا نہیں ہے تو اس سے بہ آسانی ہم پیلٹس کو پکڑ سکتے ہیں اور ایک کیج سے دوسرے ماشاءاللہ ہمارے دونوں کوکٹیل باہر ہیں موکے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جا کے باکس میں دیکھتے اللہ کرے دو پلیس اب دعا کریں کہ اللہ کرے ہمارے دو انڈے ہوں یہاں تین ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اس نے دو دن بات دیا ہے اب پتہ نہیں کتنے دے گی پلیس اگر آپ لوگوں کو ناولیج ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ٹوٹل کتنے انڈے دے گی اور ہر انڈا کتنے دن بات دے گی اور کتنے دن بات بچے نکلیں گے اور اس کی فیڈ کے بارے میں مجھے کارنڈی ضرور بتائیے گا کہ میں اس کی فیڈ کچھ بہتر کر سکتا ہوں مزید کے نہیں اب اس کو دیکھیں نہ مطلب کھانے کی حاجت ہو رہی ہے تو یہ خود سے نیچے آئی ہے ایور میل ابھی بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے آپ کے بھائی کی ذہن میں ایک آئیڈیا آ ہی گیا ہے تو میں کرتا یہ ہوں جو شیلف والی میرے پاس پڑی تھی تو اس کو میں یہاں پہ فکس کرتا ہوں اور میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پتلی تار جو ہے وہ میری ٹوٹ گئی ہے تو ابھی میں اس سے موٹی تار لے کے آیا ہوں یہ لیں جی ایک تو ہماری بیکٹ لگ گئی ہے لیکن اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایلسا کی آنکھوں میں یا موں میں نہ لگ جائے تو اس طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو تھوڑا سے چینج کرتے ہیں یہ بلکل زبردست طریقے سے ہو گیا ہے اب اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں سے یہ جو کناری ہے اس نے بھی اس کو پکڑ لیا ہے اب یہ باؤل جو ہے یہاں سے میں نکال تو میں سکتا ہوں لیکن ایلسا اگر پاؤں مغیرہ مارے گی تو کیونکہ ظاہری بات ہے ایلسا نے جب بھی پاؤں مارنا ہے ایلسا نے یہاں پہ پاؤں مارنا ہے تو یہاں پہ اگر وہ پاؤں مارے گی تو وہ بلکل بھی اس کو بریکٹ وہاں سے ہلے نہیں دے کے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا سکسیسفل ہی رہے اگر ہمیں مزید ضرورت پڑی تو ہم ایک بریکٹ اس طرح بھی لگا دیں گے لیکن ابھی اس کو ہم ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ لیں جی دیکھتے ہیں اب ایلسا کا کیا ریکشن ہے ایلسا ایلسا اس کو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کر رہی تو امید یہی کرتے ہیں کہ یہ شام تک ہمارا جو یہ تجربہ تھا یہ کامیاب رہے ایک تو پانی بھی نہیں گرے گا پلس جو بھائی کہتے تھے کہ اس کو ہائٹ پہ دیں تلیں وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا ہمارے ککٹر ماشاء اللہ بہت شوق سے کھانا کھا رہے ہیں ابھی اس بول میں یہ بلوے چاول کھا رہے ہیں کھالو 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 میں جا رہا ہوں آج ہم اپنے منی زو میں ایک اور چینجنگ کر رہے ہیں چونکہ میں اس کے تین پمپ چینج کر چکا ہوں دن کو یا رات کو کسی بھی وقت پانی ختم ہو جاتا ہے اور خالی چلنے سے خراب ہو جاتا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ پائپ کو تھوڑا سا کھول کس کے اندر رکھ دیتا تھا جس وجہ سے یہ ہر وقت جو ہے نا پانی ضائع ہوتا رہتا تھا تو پانی اب ہم اس میں وہ اپشن لگائیں گے جیسا کہ فلش ٹینکی میں ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی مطلب ایک لیول آتا ہے پانی کا جتنی اس کو ضرورت ہے اس لیول پہ آتے ہی پانی اس کے اندر جانا سٹراب ہو جاتا ہے تو آج ہم وہ لگائیں گے اس میں اسلام علیکم جی میرے ایک سبسکرائبر تھے انہوں نے مجھے بولا تھا کہ بھائی ہمیں اپنی بتائیں کہ آپ جوب کرتے ہیں آپ کی شاپ ہے آپ کا کیا سیٹ اپ ہے تو آج میں اپنے سبسکرائبرز کو جو ہے اپنا اپنی شاپ کا وزٹ کرواؤں گا فولی یہ والی وال جو ہے نیو بون سے لے کر دس سے گیارہ سال تک کی بی بی گرلز کی ورائٹی ہے اس وال پہ اس وال پہ اسی طرح سے نیو بون سے لے کر دس سے گیارہ سال تک کی بی بی بوائی کی ورائٹی ہے اور میری شاپ جو ہے پاکستان میں وہ سپیشل شاپ اس لیے ہے کہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ویب سائٹ بے بازار ڈاٹ پی کے پر بھی اویلیبل ہیں آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے ان کسٹمئرز نے یہ تمام وہ کسٹمئرز ہیں جنہوں نے آن لائن آرڈر کیا یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے پوسٹ آفیس میں یہاں لیپرڈ پہ ہم جو ہے وہ ایم ایڈ پی کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ تمام پارسلز وہ ہیں یہ ہماری ڈیلی روٹین کا ایک ورک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایک دن کے آرڈرز ہیں یہاں پہ فینسی فروگز ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ نیا مال آیا ہوا ہے ابھی ہم اس کو ٹیلی کریں گے ہمارے پاس ہر طرح کی اسیسریز ہوتی ہیں نیو بون سے لے کر بڑے بچوں چھوٹے بچوں کا یہ کچھ تکیہ سیٹ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ شوز کی ورائٹی بھی اویلیبل ہے مزید یہاں بھی آپ کو کوسمایٹکس ملیں گی ایچ اینڈ ایویٹھنگ آپ کے آپ کو تمام وہ چیزیں ملیں گی جو کہ جسٹ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں مزید جو اوپر والا ہمارا پورشن ہے لائٹنگ آن کیجئے گا اوپر والا جو پورشن ہے وہاں پہ بھی ہم آتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹوائز اسیسریز اس طرح کے پروڈکس ملیں گی پلس گاڑییں سکوٹر ووکر تمام چیزیں یہاں پہ ٹوائز کا ایک سیکشن ہے یہاں پہ آپ کو گاڑیاں ملیں گی رائیڈ آن بائکس ملیں گے ووکرز الیکٹرک سوینگز بیبی سوفاز اس کے علاوہ کچھ ٹوف ٹوائی کی ورائٹی بھی ملے گی یہاں پہ آپ کو بائکس کی ورائٹی ملے گی رائیڈ آن بائکس کی الحمدللہ ہماری جو شاپ ہے بڑی فیمس شاپ ہے آن لائن کے حوالے سے بیبی بازار ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہمارا کاؤنٹ ہے فیس بک پہ یو ٹیوب پہ انسٹاگرام پہ اس کے علاوہ ہمارا تھرڈ فلور بھی ہے جہاں پہ میں نے اپنے پیلٹس کو رکھا ہوا ہے اور وہاں بھی زیادہ سٹاک ہی ہے اچھا جی یہ بھی شام کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ایلسا کا کان ایک تھوڑا سا ڈاؤن تھا صبح ڈاؤن تھا ابھی وہ بھی ماشاءاللہ سے مجھے لگ رہا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا کھڑا ہو گیا تو موسم بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن گیا آج تو آج دن کو بارش بھی تھی ہلکی ہلکی ابھی اس کا کام بھی جاری ہے پھرنے میں ہم اپنے ایلسا کا کھانا وغیرہ تیار کر لیں سب سے مین چیز دیکھنا تمہیں بھولی گیا تھا کہ ہمارا صبح والا ایکسپیرمنٹ کیسا رہا ہے اچھا مجھے لگ رہا ہے ایلسا نے ٹرائی فل کی ہے کیونکہ اتنا پانی پی نہیں سکتی کہ یہ فل تھا اور ابھی ہاف ہو گیا لیکن خیر بالکل خالی نہیں ہے اس سے یہ ہے کہ جب یہ پانی پینا چاہے تو پی سکتی ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارا سکسیسفل رہا ہے ایک دن کے لئے ابھی دیکھتے ہیں کہ پرمنٹ بیسیز پر یہ سکسیسفل ہوتا ہے کہ نہیں میں ایسا کروں گا جو ایلسا کا کھانا ہے وہ بھی یہی پہ رکھ کے تو اس کو دوں گا میں تو اگر وہ بھی کھانا بھی زبردست ہو گیا تو پھر کھانے کے لئے میں ایک علیدہ سے اس طرح کا سیٹ اپ بناوں گا لیں جی آج ایلسا کو میں نے اسی کے اوپر دے دیا ہے اس کے کناری جو ہے نا یہ اگر تھوڑی سی انچی ہو جائے تو پھر تو یہ اس کا بھی لوک بن جاتا ہے نا لیکن ہوں نہیں رہی کیونکہ میں نے وہاں پہ ٹائٹ کی تھی اس کی ہائٹ کے مطابق تو اس کو کھانے میں مشکل تو ہو رہی ہے تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہی بہتر طریقہ ہے کہ زیادہ تر جو شکین حضرات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بہجن ڈاگ کو اوپر رکھ کے دیں کھانا اوہ گرنے لگے گرنے لگے گرنے لگے گرنے لگے گرنے لگے گرنے لگے یہ یہاں پہ نہ فکس نہیں ہو پا رہا ہوں میں نے اس کی ہائٹ تھوڑی سی انچی کر کے اس کلپ کی تو اس کو لوک کر دی ہے اب انشاءاللہ ہمارا کھانا جواب وہ بھی نہیں گرے گا ہیلسا کتنی پیاری لگرہی ہے اسے اے اف اے سوپر کر کے کھا کے کتنی کیوٹ لگ رہی ہے ہمارے کوکٹل نے چاول فنش کر دی ہیں لیکن چھلی کا پیس نہیں کھایا اور بجیز اچھا بجیز جو ہے نا وہ نکال کے اس کے اندر پھینک دیئے انہوں نے وہ چھلی کا پیس خیر ان سے تو نکال دیں یہ تو کھائیں گے بھی نہیں بس یہ شراطیں ہی کریں گے اس سے تو ان کو دیتے ہیں یہ انشاءاللہ ضرور کھا جائیں گے ان کو میں نے صبح بھی ایک پیس دیا ہے تو وہ دیکھیں نا وہ بھی کھالی ہو گیا ماشاءاللہ یہ زبردست ایلسہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس انگل میں ابھی ہم ایلسہ کا پانی بھار رہے ہیں دوبارہ سے دیکھتے ہیں سبو آیا کہ یہ سبو تک سکسیسفل ہوتا ہے کہ نہیں ہماری ایلسہ کی قوم بھی ہو گئی ہے باقی تمام جو پیٹس ہیں ان کا بھی کام فینش ہو گیا ہے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عوض عمال میں رکھے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ